کچھ لوگ اپنی تعلیم 22 سال کی عمر میں مکمل کر لیتے ہیں مگر ان کو 5-5 سال تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی کچھ لوگ 25 سال کی عمر میں کسی کمپنی کے سی ای او بن جاتے ہیں اور 50 سال کی عمر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا جبکہ کچھ لوگ 50 سال کی عمر میں سی ای او بنتے ہیں اور 90 سال تک حیات رہتے ہیں بہترین روزگار ہونے کے باوجود کچھ لوگ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور کچھ لوگ بغیر روزگار کے بھی شادی کر چکے ہیں اور وہ روزگار والوں سے زیادہ خوش ہیں اوبامہ 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا جبکہ ٹرمپ 70 سال کی عمر میں شروعات کرتا ہے کچھ لیجنڈ امتحان میں فیل ہونے پر بھی مسکرہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایک نمبر کم آنے پر بھی رو دیتے ہیں کسی کو بغیر کوشش کے بھی بہت کچھ مل گیا اور کچھ ساری زندگی بس ایڑیاں ہی رگڑتے رہے اس دنیا میں ہر شخص اپنے ٹائم زون کی بنیاد پر کام کر رہا ہے ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور شاید ایسا بھی لگتا ہو کہ کچھ ہم سے ابھی تک پیچھے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے ہر شخص اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے اپنے اپنے وقت کے مطابق ان سے حسد مت کیجئے اپنے اپنے ٹائم زون میں رہیں انتظار کیجئے اور اتمنان رکھئے نہ ہی آپ کو دیر ہوئی ہے اور نہ ہی جلدی اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق اور پالنے والا ہے اس نے ہم سب کو اپنے حساب سے ڈیزائن کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے کس کو کس وقت کیا دینا ہے اپنے آپ کو رب کی رضا کے ساتھ باندھیجئے اور یقین رکھئے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہی بہترین ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا پتن دبا دیں